بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے ساتھ میں آلووں کو روز کرنے کا طریقہ جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں اس کے لیے میں نے آدھا کلو آلو لے لیا اور یہ تین سلاح ہیں میرے پاس اور تھوڑا سا مجھے کوکنگ آئل چاہیے ہوگا سب سے پہلے میں آلووں کو ان سلاحوں پر پرولوں گا سینٹر میں سے یہ دیکھیں اس طرح یہ آدھا کلو آلو ہیں آپ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں یہ آلو میں نے سلاحوں پر لگا لیے ہیں سلاحوں پر چڑھا لیے ہیں اور اب میں ان کو آئل گانش کروں گا یہ ہمیں نے آئل کی گانشنگ کر رہا ہوں یہ بڑی اچھ طرح میں نے انہیں آئل گانش کر دی ہے جنہاں آپ کے سامنے بہت کی مزیدار ڈیش ہے آج کا لوگ بہت پسند کر رہے ہیں روستڈ آلووں کو اور میں نے سوچا میں بھی آج آپ کے ساتھ روستڈ آلو بنانے کیا طریقہ جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں لیں جی یہ ان کو میں نے گانش کر دیا ہے اب ان کو میں ایسے ڈائریکٹ ڈائریکٹ ہیٹ پر اسے کوک کروں گا بس یہ دو ہی ایک ہوں گے تو یہ تقریباً دس سے بارہ منٹ جو ہیں ان کو میں بڑی اچھی طرح کوک کروں گا اور ساتھ ہی میں ان کو روٹیٹ کرتا رہوں گا ان کی سائٹ جو ہے وہ تبدیل کرتا رہوں گا اس طرح تو جب یہ میں چیک کروں گا تیار ہو جائیں گے تو پھر ایسے کا اگلا پروسیجر کریں گے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ اور گرتنوں کے لوگوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی میری بنائیوی ریسپی سے مستفید ہو سکیں اور ان کو بھی فائدہ پہنچ سکیں اور میرے سبسکرائبرز میں بھی خاصہ اضافہ ہو جائے یہ دیکھیں آپ کے سامنے الو روس ہو رہے ہیں ان کو ڈائریکٹی میں جلا رہا ہوں اور ان کو تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور پانچ منٹ مزید دینے لگیں گے میں نے فلیم کو الو کر دیا بہت ہی آلہ ڈیش ہے جو لوگ آئل وغیرہ یا چپس وغیرہ نہیں کھا سکتے اور الو کھا سکتے ہیں تو ان کے لیے میں نے آج یہ بڑی ہی بہترین ریسپی جو ہے وہ ترتیب دی ہے اور میں ان کو تھوڑ تھوڑی دیر بار مسلسل موو کر رہا ہوں تاکہ اس کی تمام سائیڈوں سے اس کی کوکنگ جو ہے حیق سا ہو جائے یہ کچھ تھوڑ تھوڑی دیر بار ان کو میں ایسے موو کر دیتا ہوں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا تو میں آپ کا بڑا شکریہ گزار ہوں اگر اب بہی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی مختلف ریسپیز جو ہیں ان کا نوٹفکیشن آپ کو پورے مل سکے اور کوئی ویڈیو آپ سے مچنا ان کو میں نے پورے پندرہ منٹ تک پکایا اور یہ پکر تیار ہو گئے دیکھیں کس طرح کوئی لیکی طرح دہک رہے ہیں بہت ہی بہترین اور اندر سے سوٹ ہو چکے ہیں اور آپ لوگ یاد کریں آپ میں سے کئی لوگ نے بچ پر میں کھائے ہوں گے اور جنہوں نے نہیں کھائے ان کے پیرنٹس نے ضرور کھائے ہوں گے یہ بڑی ہی ایک روایتی ڈیش جو ہے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ تھوڑے سے تھنڈے ہو جائیں گے تو پھر میں اس کا جو ہے چھلکہ اتار کے اندر میں سے پکوے آلو جو ہے ان کو نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ان کا چھلکہ میں نے اتار دیا اور بہت ہی بہت ہی بہترین خشبورس میں سے آ رہی ہے اب میں یہاں پر پلیڈ میں رکھتا ہوں اور آپ کے ساتھ اس کی کٹنگ کرتا ہوں یہ بہت ہی بہت ہی بہترین اور یقینا آپ میں سے کئی لوگوں نے ان کو کھایا باؤگا اور جنہوں نے نہیں کھایا وہ آج اس کو ٹرائی کریں اور کھائیں بہت ہی بہترین جو ہے یہ پٹاٹو پک کر روست ہو چکے ہیں بہت ہی بہترین پلیڈ ٹرائی کریں اور انجوئے کریں میری ویڈیوز کو یہ اس کے کیوبز میں نے کڑ لی ہیں بہت ہی بہت ہی بہترین خشبور آ رہی ہیں اور میں نے یہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کی ہوئی ہے خوبانی اور املی کی یہ چھٹنی ہے یہ میں اس کا سانس جو ہے اس کے اوپر سپریٹ کروں گا واو میرے موں میں تو پانی آ رہا ہے بھئی خوب جو بھی بنائے گا اس کو بہت ہی مزہ آئے گا آج بڑی ہی بہترین اور اعلیٰ ڈش میں نے آپ کے ساتھ بنانا شیئر کیا ہے اور جن لوگوں نے بچپن میں نہیں کھائے تو وہ آج ہی ابھی فوراں آلو لائیں اور بنائیں اور کھائیں اس کے اوپر میں تھوڑا سا چاڑ مسالہ جو ہے وہ سپرنکل کر رہا ہوں واو بہت ہی آلہ ڈش بہت سادہ بہت بہترین بہت ہی آسان اور میرا خیال میں ہر شخص جو بھی کوکنگ نہیں جانتا وہ اب اس کو انتہائی آسانی کے ساتھ منا لے گا اور میں نے اس کے اوپر خوبانی اور امیلی کی ساس یوز کی ہیں آپ اس کے اوپر کوئی بھی ساس یوز کر سکتے ہیں گرین ساس یوز کر لیں لیمن سکوز کر لیں اور کوئی بھی ساس آپ کریں اور آپ کو مزہ آئے گا جو بھی ساس آپ کو بساند ہے آپ وہی اس استعمال کر سکتے ہیں پلیز سبسکرائب میرے چینل لائک میرے ویڈیو شیئر میرے ویڈیو فرینڈ فیملی میموز اور آپ کا ساتھ چلتا رہے گا اور میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ پھر آپ کو ملتا ہوں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں سی یو اللہ حافظ